اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا ایک بچہ آپ کی زندگی میں بہت خوشی لاتا ہے اور جڑوان بچے اس سے زیادہ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تمام والدین ایسا نہیں سوچتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ایک ہی وقت میں جڑوان بچوں یا اس سے زیادہ بچے پیدا کرنے کے خیال سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ جڑوان بچوں کو بیچینی سے چاہتے ہیں اگر آپ دوسری کیٹیگوری میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے نہ صرف آپ کے جینز بچوں کی پیدائش کو اثر کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے کھانے کی آداد بھی جس کو ایٹنگ ہیبرٹس بھی کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے مختلف کھانوں کو لسٹ آن کیا ہے جو آپ کی فرٹیلیٹی کو انکریز کرنے میں مدد کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کو جڑوان بچوں کے ہونے کے چانسز کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے کھانے جو آپ کی فرٹیلیٹی کو بڑھاتے ہیں جڑوان بچوں کے ساتھ پریگنٹ ہونے کے لیے جڑوان بچوں کو کنصیف کرنے کے لیے خدرتی طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اور اگر آپ جڑوان بچے پیدا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو اپنی غزہ میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی اگر آپ نے ہمیشہ جڑوان بچوں کا خواب دیکھا ہے تو ان کھانوں سے آپ کے خواب سچ ہو سکتے ہیں ہماری لسٹ میں سب سے پہلا کھانا ہے اروی ایک سٹڈی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ناجیریا کے ایک مقصود خبیلے میں جڑوان بچوں کے امکان بہت زیادہ تھے تو پھر اس سٹڈی نے یہ خائم کیا تھا کہ ان کی غزہ میں اروی کی نمائی مقدار کی وجہ سے ایسا ہے اروی پرو جیسٹرون اور فائٹو ایسٹروجن کا بہت اچھا ذرائع ہے دونوں جو ہماری باڈی میں پائے جانے والے ہارمونز ہیں اور اس سے ہائپر آبولیشن ہو سکتی ہے لہٰذا اس سٹڈی سے پدا چلتا ہے کہ اروی کی زیادہ مقدار آپ کے غزہ میں جڑوان بچوں کے ہونے کے امکان بڑھا سکتی ہے نمبر دو فولک ایسٹڈ فولک ایسٹڈ آپ کے بڑھتے ہوئے بچے کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو حمل کے دوران دیگر بیرامنز کے ساتھ فولک ایسٹڈ کی بھی تجویز کرے گا اووکارڈو، پالک، پھول گوبی اور اسپیرگس فولک ایسٹڈ کے ایک اچھے ذرائع ہیں اس کے علاوہ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو خواتین حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو حاملہ ہونے کی امکانات کو بڑھانے کے لیے باقاعدگی سے فولک ایسٹڈ کا استعمال کرنا چاہیے ریسرچرز نے یہ بھی خائم کیا ہے کہ فولک ایسٹڈ کی زیادہ مقدار لینے سے فیمیلز کے جڑویں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں اگر آپ جڑویں بچے کو کنسیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنی فرٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے جتنا تجویز کرتا ہے آپ اس کا ڈبل اماؤنٹ لے سکتے ہیں تاہم ایسا کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کرنا ضروری ہے ایک اسٹڈی نے یہ خائم کیا تھا کہ جو خواتین زیادہ دودھ اور دودھ سے ماخوز کھانے کھاتی ہیں جیسے کہ مختلف ڈیری پروڈکٹس ان کے جڑویں بچے پیدا کرنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں ان خواتین کے مخابلے میں جو دودھ یا دودھ کی مسنوات کو کم کھاتی ہیں یہ دیکھا گیا تھا کہ دودھ اور دیگر دودھ کی مسنوات کی کنسومشن سے جسم میں ایک خاص خصم کے پروٹین میں اضافہ ہوتا ہے جسے انسولین لائک گروتھ فیکٹر کہتے ہیں اس طرح کا پروٹین گائے کے دودھ میں موجود ہوتا ہے اور دوسرے جانوروں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ دودھ پیتے ہیں تو آپ کی اووریز کو زیادہ ایکس ریلیس کرنے کے امکان ہوتے ہیں اور جڑوہ بچوں کو کنسیف کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے آپ اسے آن لائن یا اپنی لوکل ہربل شاپ سے خرید سکتے ہیں میکاروٹ کی کنسومشن میل اور فی میل دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں جن کو انفرٹیلیٹی ایشیوز ہیں اضافی طور پر میکاروٹ کے استعمال ان خواتین کو تجویز کیا جاتا ہے جو جڑوہ بچوں کو پیدا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ ان کی فرٹیلیٹی کو بڑھا سکتا ہے اس کی حمایت کرنے والی بہت سی سٹیڈیز دستیاب ہیں یہ جڑی بوٹی ڈرائیڈ یا پاورڈر فارم میں زیادہ تر پائی جاتی ہے اگر آپ جڑوہ بچوں کے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں تو کمپلکس کاربوہیڈریٹس ایک اچھا آپشن ہے کاربوہیڈریٹس آپ کے جسم کے لیے بہترین ہیں اور کمپلکس کاربوہیڈریٹس کو اپنی غزہ میں شامل کرنا ضروری مانا جاتا ہے سمپل کاربوہیڈریٹس کے مخابلے میں پھلیاں، آناچ اور سبزیاں جیسے کھانے کی اشیاء کمپلکس کاربوہیڈریٹس کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اس طرح کی غزہ کے ساتھ فارٹیلیٹی میں اضافے کی وجہ سے آپ کو جڑوہ بچے ہونے کے زیادہ امکان ہی نہیں ہوتے بلکہ کمپلکس کاربوہیڈریٹس سے ایک بھرپور غزہ بچوں میں برث دیفیکٹس کو بھی رکنے میں مدد کر سکتا ہے پہلے منچنڈ ہوئے کھانوں کو اپنے غزہ میں شامل کرنے سے آپ جڑوہ بچوں سے حاملہ ہو سکتے ہیں تاہم یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ حاملہ ہونے کی کوشش کرتے وقت کوئی بڑی غزہ میں تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی رائے بھی لے لیں ان غزائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ درز زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں لانے کی تجویز کی جاتی ہے اگر آپ کا وزن کم ہے تو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ وزن بڑھائیں کیونکہ کچھ سٹڈیز سے یہ پتا چلتا ہے کہ زیادہ وزن والے خواتین کو جڑوہ بچوں سے حاملہ ہونے کی امکان زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ لمبے خط کی خواتین میں جڑوہ بچوں کو کنسیف کرنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں ان خواتین کے مقابلے میں جن کا خط کم ہو جڑوہ بچوں کے ہونے کے امکانات پڑھانے کے دوسرے طریقے آپ کے جڑوہ بچوں کو کنسیف کرنے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے کچھ میڈیکل میتھرز ہیں تاہم ان طریقوں کو کنسیرر کرتے وقت اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ ضرور کریں نمبر ون آئی وی ایف انوائٹرو فرٹلائزیشن آئی وی ایف کے دوران آپ کے ایگز لے جاتے ہیں اور لیب میں آپ کے پارٹنر کے سپرم سے فرٹلائز کیے جاتے ہیں ایک بار حمل بننے کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ ایک فیمیل کو یورس میں منتخل کر دیے جاتے ہیں امید سے کہ آپ کے پوزیٹیف ریزلٹ آئیں تاہم یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملٹیپل ایمبریوز کے ٹرانسفر کرنے کے نتیجے جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں لہٰذا آپ جڑوہ بچوں کے پیدا ہونے کے امکان بڑھانے کے لیے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کو بھی کنسیرر کر سکتے ہیں نمبر ٹو فرٹیلیٹی میڈیکیشن فرٹیلیٹی کی دوائیں اوبریز سے جاری کردہ انڈو کی تعداد میں اضافہ کرتی ہیں تاکہ کنسیپشن کے چانسز بڑھ جائیں تاہم اس سے منٹیپل ایگز کے فرٹیلائز ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں فریٹرنل ٹوینز پیدا ہوتے ہیں چونکہ فرٹیلیٹی میڈیکیشن صرف ایک مقصوص مقدار میں لی جا سکتی ہیں جو آپ کی میڈیکل اور جسمانی صحت پر منحصر ہوتا ہے ان میتھرز کو ٹرائے کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسل کریے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے فیکٹر ہیں جو آپ کے جڑوان بچوں کو جنم دینے کے امکانات کو ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ ان مینچن کیے گئے کھانوں کی تجویز پر عمل کر کے جڑوان بچوں کو کنسیف کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی اور ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کرنا نہیں بھولے گا موسیقی